اسلام علیکم جو آج کی ویڈیو بنانے کا بیسک پرپس یہ ہے کہ وہ بچوں کو اگاہی دینا اور بچوں کو بتانا کہ جو ہے وہ ورڈ پریس کیا ہوتا ہے اس سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے ورڈ پریس کا اور اس پہ ہم کیسے کام کر کے جو ہے وہ اپنا ارننگ کرسکتے ہیں پیسے بنا سکتے ہیں تو بہت سے بچوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ورڈ پریس کا مطلب کیا ہے ورڈ پریس یوز کس لیے ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ پروائیڈ کی گئی ہے کہ ورڈ پریس ہوتا کیا ہے اس پہ کام کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کے تھو جو ہے وہ ہم ارننگ کرسکتے ہیں تو اس ورڈ پریس کے اوپر جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے بتا ہونا چاہیے کہ ویب سائٹ یہ ہوتی ہے بہت سے سٹوڈنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں کیوریز بھی آتی ہیں کہ بچوں کو یہ ہی نہیں بتا ہوتا کہ ویب سائٹ ہویا ہوتی ہے بچوں نے جو ہے وہ ویب سائٹ سے لائی ہوتی ہیں یوز کرتے ہیں لیکن یوٹیوب ہے وہ آج کے دور میں ہر کوئی یوز کر رہا ہے تو وہ لوگ ہم چلاتے ہیں مگر ہمیں سٹیل جو ہے وہ ویب سائٹ کا نہیں بتا کہ ویب سائٹ کیا ہے تو لائک اگر ہم جائیں جو ہے اپنے براوزر کے اندر یہاں پہ اگر ہم جا کے دیکھیں لائک کیجئے یہ فوڈ پانڈا کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ انہوں نے سیکشنز اپنے رکھے ہیں جیسے ان کا سب سے پہلے انہوں نے اپنے یہ ڈیلیوری سیکشن رکھا ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھارے میں تھوڑا سے بتایا ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہوئے کہ وہ کون کون سی پلیسز کے اوپر اس وقت تو ورکنگ کر رہے ہیں کہاں کہاں پہ اپنے ویب سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں سو بیسیکلی یہ ایک سٹیٹیک ویب سائٹ ہے جس سے ہم فنکشنیلٹیز کر سکتے ہیں تو یہ اب یہ جو پورا میں نے سکرول ڈاون کیا ہے اس کو ہم پورے کو بولتے ہیں ویب پیج مطلب ویب کا کیا مطلب ہے آن لائن پڑی ہو چیز مطلب جس کو ہم ایک یو ایل ہو ہمارے پاس جیسے یو ایل یہ اوپر جو لکھا ہوتا ہے جیسے جس کو میں نے ابھی مارک کیا اس کو ہم یوریل بولتے ہیں اس کا یو ایل ہو اس کو ہم ایکسس کر کے ایک آگے جو ہے وہ سٹیٹیک یا ڈائنیمی کوئی بھی جو ہے وہ ایک پیج سے دیکھ سکے اس کو ہم بولتے ہیں ویب پیج تو اب یہ مثال کے طور پر ان کا ایک ویب پیج ہے اس کے بعد اگر ہم بوٹم میں جائیں تو یہاں پہ دفرنٹ انہوں نے پیجیز اور رکھے ہمیں اپنی ویب سائٹ کے جیسے یہ پیج جو ہے لوسٹ ہو چکا ہے یہ ابھی جس پہ کلک کی ہے تو یہ دفرنٹ پیجیز ہیں اب یہ سارے پیجیز کو اگر ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ ہماری بن جاتی ہے ویب ایپ تو اس کو ہی ہم ویب سائٹ کہتے ہیں کہ کلیکشن آف پیجیز مطلب انٹرنیٹ پہ ہم نے ایک انداز کے اندر ایک رینجمنٹس کے اندر جو پیجیز کو ڈیزائن کر کے یا اپس میں کمپائل کیا ہوتا ہے ایک طرح سے جیسے بک ہوتی ہے یا جیسے کوئی کہہ لیں کہ ہماری بروشئر ہے کوئی بھی چیز جیسے ہم دن میڈیا میں چل رہے ہیں ویسے ہی ہم اس کو آل لائن لاکھر رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک ریسٹوئنٹ ہے وہ اپنی ایک ویب سائٹ بناتا ہے اس پر اپنی ڈشیز بغیرہ کو لکھ رکھ دیتا ہے اس کے اوپر اپنا اڈریس دے دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے ان کے پائسیز رکھ دیتا ہے اس میں فنکشنلٹی ڈال دیتا ہے کہ آپ نے اگر اوڈر کرنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ بھی جائیں اور وہاں سے جا کے ہمیں اوڈر دے دیں تو یہ ایک طرح سے ایڈورٹائزمنٹ ہے جو اس نے وہاں پہ ادھ کر دی ہے اپنی اور تھوڑی سی اس نے ساتھ میں کسٹمر کو کہلیں کہ فنکشنلٹی دے دی ہے جس کے تھوڑی کسٹمر ان سے انٹریک کر سکتا ہے یا اپنا اوڈر وہ مگو آ سکتا ہے تو یہ ہوتی ہے ایک ویب سائٹ اس کے بعد ویب سائٹ کے اندر دو طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہیں ایک ویب سائٹ اور دوسری ہوتی ہے ویب اپلیگیشن ویب سائٹ ایک طرح کی سٹیٹک پیجیز ہوتی ہیں مطلب اس پہ جیسے ہم جائیں ادھر جیسے ہم ادھر جائیں تو یہ ایک سٹیٹک پیج ہے مطلب خیئے چیزیں پڑی بھی ہیں یہاں پہ یہ ٹیکس پڑھا سارا اس ٹیکس کے ساتھ ہم جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں کوئی فنکشنیلٹی نہیں ہے مگر اگر ہم یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں اگر میں یوٹیوب کے اوپر چلا جاؤں تو یوٹیوب کے اوپر جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ڈیفرنٹ فنکشنیلٹیز مل رہی ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل کرتے ہیں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں کنٹرولز کر سکتے ہیں اس کی وائس کم زیادہ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آٹو پلے کا آپشن ہے کہ اگلی ویڈیو خود ہی پلے ہو جائے گی تو اس کے علاوہ اور سیٹنگ ہمیں کافی زیادہ مل جاتی ہے فل سکرین ہم کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک ویب ایپ کے اندر ہوتی ہے ویب سائٹ کے اندر نہیں ہوتی تو اس کو ہم بولتے ہیں ویب ایپ آج کل جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ویب ایپ میں ہوتی ہیں مثال کے طور پر سی ایم ایس بھی جو ہیں مطلب جس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے وہ بھی جو ہے وہ ویب ایپ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ جو ہے وہ ایک برانی چیز تھی جس میں سٹیٹک پیجز ہوتے تھے جس میں ٹیکس کو ویڈیوز کو اور ڈیفرنٹ لینکس ہم کمبائن کر کے رکھ لیتے تھے مگر اب وہ دور سے آگے ہم ویب اپلیکیشنز کے اوپر آگے ہیں جہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر پوری پوری اپلیکیشنز پڑی ہوتے ہیں جیسے ویب سائٹ کے اوپر یوٹیوب کو ابھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ ہمارا پور اپ دیکھنا ویل سی پلیئر جیسے ہوتا ہے یا کوئی بھی ویڈو کا پلیئر ہے جس پہ ہم یوٹیوب جیسے کمبائنٹر کے اندر پلیئے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ویب سائٹ کے اوپر پلیئے ہو رہی ہے مگر ہوتا ہے کہ وہ آن لائن ہے اس لئے ہم اس کو ویب اپ بول دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم کریں کہ develop کس طرح سے ہوتی ہیں ویب سائٹ اب ایک طریقہ جو مطلب سارٹ سے یوز ہوتا ہے وہ تھا اس کے تھو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ویب سائٹ بنائیں اب یہ کام کافی لینٹھی بھی ہے مشکل بھی ہے ہمیں لائن ٹو لائن کوڈ لکھنا پڑے گا اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ شو کروانے کے لیے اور ظہاری سی بات ہے اس کے لیے ایکسپرٹیز بھی زیادہ چاہیے تو مطلب پیسے بھی زیادہ لگیں گے مطلب ایک سوفٹر ڈیویلپر زیادہ پیسے لے گا اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوگا تو یہ ساری پرابیمز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ڈیفرنٹ کمپنیز جیسے ورڈ پیس سایا ورڈ پیس نے آ کے کہا کہ آپ کو کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے ہم آپ کو ویب سائٹ بنا دیں گے تو ان کو ہم بولتے ہیں سی ایم ایس سسٹمز سسٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فنکشنلٹیز ایڈ کرنی ہے مثال کے طور پر میں نے ایمیج ایڈ کرنی ہے ویڈیو ایڈ کرنی ہے کوئی ٹیکس لکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے اس طرح سے کوڈ نہیں لکھنا پڑے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہو مجھے ہیڈرنگ کے لیے ہیڈر کا ٹیک دینا پڑ رہا اس کے اندر پھر مجھے ٹائٹل کا ٹیک دینا پڑ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہم جس ایک چیز کو پکرتے ہیں اس کو دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں سوفی جو ہے ایک طرح کا کہہ لیں وہ خود ہی کوڈ ہمیں لکھ کے دے دیتے ہیں ہمیں نہیں لکھنا پڑتا دیفرنٹس یہ ہے ایسا بھی مارکٹ میں آ چکے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی دیکھیں کہ ورڈپیس ہے اس کے بعد ویب فلو ہے اس وقت بہت زیادہ اس مارکٹ میں مہنگا بھک رہی ہے اس کی سرویسز شوپی فائی آیا شوپی فائی بھی کافی مہنگا بھکس آ گیا تو اس طرح سے جو ہے مگنولیا آیا اور کئی جو ہے اس وقت جو ہے وہ مارکٹ میں سی ایم ایس سسٹمز موجود ہیں جن پہ کام ہو رہے اب اگر ہم سی ایم ایس سسٹمز جن میں بات کر رہے کہ ہم نے ورڈپیس کو کیوں لیا تو ورڈپیس کے جو ہے سرسٹو فور ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ ورڈپیس تھایا کیا اور تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ مارکٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا یہ اپنی ورث رکھتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو دو ہزار تین میں یہ جو ہے وہ لانچ ہوا تھا اور ابھی تک چودہ سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ تقریبا سوری چودہ سال کہہ رہا ہوں میں یہ تقریبا اب تو اس کو ہو گئے نا سترہ سے اٹھرہ سال کے جو ہے انیس سال کا سوری عرصہ ہو گیا تو انیس سال کے عرصے کے اندر جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اٹھاون پرسنٹ مارکٹ شیئر اور سٹیل اتنے زیادہ سی ایم ایس سسٹمز آنے کے باوجود جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا مارکٹ شیئر ففٹی پلس رکھتا ہے مطلب پچاس پرسنٹ جو آن لائن ہم ویب سائٹ دیکھتے ہیں نا وہ ویڈ پیس کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور اگر ہم اور آل پر دنیا کی ویب سائٹ کو دیکھے جس میں ڈاک ویب ساڑھا کچھ آ جاتا ہے تو ستائیس پرسنٹ ویب سائٹ ایسی ہیں جو ویڈ پیس کے اوپر بنی ہوئی ہیں سٹل جو ہے وہ بہت بڑا نمبر ہے آلمست دو کروٹ ویب سائٹ ویڈ پیس کے اوپر ہیں یہ آپ کو دو ہزار سترہ یا اٹھنہ کے سٹیٹس میں دکھا رہا ہوں یہ نئے سٹیٹس نہیں ہیں دو ہزار پیس کے اب تو معاملات اور بہت زیادہ جو ہیں وہ چینج ہو چکے اب اتنی زیادہ ویب سائٹس بنی کیوں اس کے اوپر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے ویڈ پیس کے اوپر ہی کیوں آتے گے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے ویڈ پیس پر آنے کا جو بینیفیٹس ایک تو ہے کہ یہ فری ہے ویڈ پیس کو کمپلیٹ کر لیا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے اس کو جیسے ویب فلو ہے وہ بائیس ٹولر جو ہے مطلب چارج کرتا ہے سوری اگر ہم نے اس کے سرویسیز کو خرید ویڈ پیس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہم بس جائیں اور ویڈ پیس کو سٹارٹ کر دیں ان کی ویب سائٹ سے جا کے سوفٹ ڈاؤنلوڈ کریں یا اگر آپ نے آن لائن ہوسٹنگ پہ کام کر رہے ہیں تو سمپل جا کے آپ ایک بٹن کے کلک کے اوپر ویڈ پیس آپ کی اکسیس کے اندر آجاتا ہے اس کے بعد وہ ایزی ہے مطلب اس میں اتنا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ آپ دو منٹ بعد اس کو لائیو ایسے ہونی چاہیے ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈ پیس کے پلگ انز کیا ہوتے پلگ انز ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں ویڈیو چلانی ہے تو اس کے لئے پلگ انز کا ویڈیو کا پلیئر ہوگا جو ویڈیو کے کنٹرول وغیرہ ساری چیزوں پلگ انز کا فنکشنیلٹیز ایڈ کرتے ہیں ویڈیو کے اندر اس کے بعد گوگل وغیرہ کے ساتھ اٹیچ کرنا جیسے اب گوگل نے بقاعدہ سائٹ کٹ کے نام پلگ انز اپنا لائے ہو ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک کلک اندر گوگل کو بتا کام کیا جا سکتا ہے اس کا بیک اینڈ ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی لگ رہے ہر چیز انگلیش کے بیسک ورڈنگ کے اندر لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر میں اپنی ویب سائٹ کے پیجیز دیکھنے ہیں تو وہ یہاں سے جا کے دیکھنے اگر میں اپنی ویب سائٹ کی پوست دیکھ نی ہے تو یہ دیفرنٹ پوست جو ہم جا کے دیکھ لیں گے اگر میں کسی کو ایڈٹ کر نا ہے وہ ہم سیمپل یہاں سے ایڈٹ کریں گے تو ہم اگلے پیج بلے جائے گا اور دوسری فنکشنیل تیزی بہت ہوتی بہت ہم اگلے پیج کے اوپر جائیں تو یہ میں نے اب ایک نیا پیج بنانے لگتا ہوں ہم جو ہم 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 پیج بنانے کی کوشش کرتے ہم دیکھنا کہ کتنی جلدی اور کتنی ایزی لی جو ہے وہ دیں گے اس کے لیے کیا ہم کریں گے سیمپل ایک کنٹینر لیں گے سوری کنٹینر کا آپشن یہاں نہیں ہوگا کولم لیں گے سیمپل یہاں سے یہ ہم نے کولم لیا یہاں سے میں نے اس کو بتانا کہ کس طرح کا مجھے چاہئی میں کہتا اس طرح کا جو ہے وہ لی ای مجھے دے دو یہ میرے پاس اس طرح سوری یہ ہم نے لی نا تھا اس طرح تو یہ میرے پاس آگ ہے اب سیمپل یہاں پہ میں جاتا ہوں ہیڈنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں ہیڈنگ یہاں سے میں جو ہے وہ لکھی ہے فائٹ فور یور جس سوری فور یور جس لائک فرین سو وی فائٹ فور یور جس لائک فرین سو اب میں نے یہ لکھ رہا اب اس کے باد میں مسال کے طور پہ اس کے اوپر ٹیکس کا کوئی کلر چینج کرنا ہے تو وہ ہمیں ایک سیکنڈ لگے گا یہ دیکھو ہم کوئی بھی کلر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ جو ان جس ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر کے کوئی اور کلر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے کہے گا کون سے کلر کے اندر کرو میں کہتا ہوں یہ کلر اس کو دیتا میں کہتا ہوں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے کوئی اور کلر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کسٹمائز کلر چاہیے جو میرا دل کرے وہاں سے میں کلر فکر سے کلر لیتے ہم یہ والا کلر جو ہے کلر دیتا اس کو ڈیفرنس دے دیا اس کے بعد مثال کے طور پہ ہم نے اس کے نیچے پیرا گراف ایڈ کر نا تو وہ بھی ہم سیمپل یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کوئی بھی سیمپل ٹیکس لے لیتے ہیں فوڈ پانٹا کی ویب سائٹ سے اٹھا لیتے ہیں مسال کے طور پہ یہ مسی رف یہ ٹیکس جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ جا کے جس پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس آگئے اس کے بعد ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ایک پیچھے امیج لگی ہوئی ہے امیج ہم بھی لگا لیں اس کے اندر ایک تو امیج لگانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے دیکھیں کہ اپنا workflow columns میں جا کے ہم just background کے اوپر click کریں گے and then ہم جو ہے کہیں گے کہ gradient background لگانا ہے یا ہم gradient background جو وہ try کر لیتے تو اس طرح سے جو ہے ہمارے gradient سے لائک یہ والا یہ والا ذرا پھر بھی اچھا لگ رہا تو اس کے ساتھ میں اس کو simple یہاں سے کر دیتا ہوں اور 45 degree کے اوپر کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ minus لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا gradient بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا simple طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنا لگا دیا ہمیں کوئی جو ہے اس میں زیادہ problem نہیں ہوئی لیں جی یہ ہمارا پورا ٹیکس بن گیا ہے لیں جی یہ ہمارا پیج آگیا اس کو ہم اگر پریویو کریں پریویو نہ یہ جنریٹ کر دے رہا ہمارا پیویو تو یہ ہمارے پاس چیزیں اور کرنا باگی ہے مگر میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کتنی جلدی ہماری ویب سائٹ کے ایک پیج جو ہے ورڈ پیس کے اندر بلڈ اپ ہو جاتا ہے کس طرح سے ورڈ پیس کام کرتے ہے اگر اس کے بعد یہ ویب سائٹ اردو پائنٹ زیادہ چیزوں کے اندر کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں ڈیفرنٹ بلوگ سارے ایڈ سارے سارے کچھ کمپلیٹ پیس کے اوپر ہوا ہو اسی طرح اگر فوڈ پانڈا کو دیکھیں یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے جو کھانا کٹی کٹی گروسری ڈیلیور کرتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ورڈ پیس کے اوپر ہی بنی ہو پاکستان کی جو ہے میں آپ کو تین میجر ویب سائٹس کا بتا دی ہے جو ورڈ پیس کے اوپر بنی ہوئے کام کر رہی ہیں تو اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں اس پہتے کہ ورڈ پیس کو چلاتے کیسے ہیں سوفٹر کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوتی ہے ورڈ پیس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ آپ ایڈ ورڈ پیس لیول پر جائیں لینگویجز کو سیکھیں جیسے ھٹی ایمیل ہے سی ایس جاوا سکریپٹ ہے پی ایچ پی ہے جو لینگویجز ہیں جن پی پر ورڈ پیس بنا ہو ہے تو ان لینگویجز کو سیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پورا کنٹرول مل جاتا ہے کہ ہمیں اگر چیز ورڈ پیس کے اندر اچھی نہیں لگ رہی اس کو چینج کرنا جاتے ورڈ پیس کس طرح سے کام کرتے ہے ورڈ پیس کے اوپر ویب سائٹ کس طرح سے بنتی ہے آپ کو یوٹیوب پہ بھی تخشیل مل جائیں گے آپ ہمارا پروفیشنل کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے پھر اس کے بعد آپ جیسے بلوگ کی ویب سائٹ سے آپ سٹارٹ کریں پہلے بلوگ کی ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ کوئی ای کامرس کی جو ایک آن لین پرچیزنگ کی ویب سائٹ ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ جو ورڈ پیس کے اندر دیکھیں جیسے گوٹن بگ آیا آیا ہے اور ورڈ پیس بلوگ کا بڑا اس وقت چلنا شروع ہو گیا مارکٹ میں یہ نئی چیز ہیں اس میں کمپیٹیشن بھی کم ہے لوگ کم کرتے والے اگر آپ فائیور پر جا کے دیکھیں گے تو آپ کام کے اندر تین ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ملیں جو اس لوگ پرانی اپنی ویب سائل جو ورڈ پیس بنی ہے ان کو نئی ورڈ پیس کے فورمیٹ کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو اب اس کو یوٹیلائز کر سکتے اس سے ارڈنگ کر سکتے اس ورڈ پیس کے طرح ارڈنگ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلا طریقہ تو ہے جو ایزی بھی ہے اور سٹارٹ کے لئے اچھا بھی ہے آپ کسی ایجنسی کے ساتھ سیکھنے کے بعد رابطہ کریں کسی سوفٹ ٹر فرم کے ساتھ رابطہ کریں جو ورڈ پیس کا کام کر رہی لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی سٹارٹ جو ہے وہ 30 35 سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد چلتے چلتے جتنا آپ اندر انہانس کرتے جاتے ہیں سکل کو آپ کی جوب تک پہن جاتی ہے تو میرے خیال میں ڈیر سال کے عرصے کے اندر ایک لاکھ مہینے کا کمانا وہ بھی ایڈوکیشن کے بات بھی جوب کے لیے کھانے پڑتے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کہتے کہ نہیں جوب نہیں کر سکتا میں کسی دوسری بری فرم کو جا کر دوننا میرے لیے مشکل کام ہے آپ ایزا فری لانسر کام کر سکتے آپ اپنی سرویسیز جائیں دیکھیں جو آپ کو سوٹیبل لگتے ان پہ جا کے آپ اپنی پروفائل بنائیں پروفائل بنا کے آپ وہاں پہ اپنی سرویسیز بیچنا شروع کرتے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ فیس بک کے لوگوں کو ڈونڈ سکتے ہیں جن کو ویب سائٹ بنوانا چاہتے ہیں جن کو ضرورت ہے ویب سائٹ آپ ان کی جا کے ویب سائٹ بیلڈ اپ کر سکتے ہیں اس کے بات ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ مثال لیٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کہتے میں کوئی لیٹریچر کی چیز لکھوں یا آپ مثال کے طور پر جوبز کی تیاری کی لکھنا جاتے ہیں پھر پی ایسی کے ایسی کے لیے ویب سائٹ بنی ہیں جہاں پہ وہ ڈیٹا ڈالتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ جیسے ہم نے آگے اردو پائنٹ اس کو ہے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ پلگنز ہیں ان کو بنا کے جیسے مثال کے طور پر میں کوئی لکیشن کا پلگن بنا دیتا ہوں یا میں کہہ دیتا ہوں کہ لینگویج ٹرانسلیٹر میں ایک سوفٹوئر بنا دی ہے جو ورڈ پیس کے اوپر کام کرے گا لینگویج کو آٹومیٹیکل کنورٹ کر دے گا کسی دوسری لینگویج کے اندر تو اب میں اس پلگن کو بیج سکتا ہوں ڈس ڈالر 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 میں تو جتنی زیادہ سیلز ہوتی جائیں گی اتنا زیادہ مجھے پروفیٹ ہوتا جائے مگر یہ آفٹر سام ٹائم